فی القرآن المجید و خرکان الحمید و برحان الرشید و ارشاد العظیم سورہ مائدہ ہے یہ ترطیب رسولی میں پانچویں سورہ ہے اور ترطیب نزولی میں یہ آخری سورت میں سے یہ وہی سورت ہے جس میں دین مکمل ہونے کی خوش قبری سنائی گئی وہ آیت بھی اسی سورہ میں موجود ہے اور اس لیے اسی سورہ میں اللہ کرامہ وسیلہ تلاش کرنے کا حکم بھی اسی سورہ میں ہے جس سے مراد وسیلہ سے مراد مفسرین کی ایک تعداد مرشد لیتی ہے تو اس کو تلاش کرو قدیاب من اللہ نور و کتاب مبین آپ کا نور ہونا اور اس کتاب کو اللہ کا بھیجنا یہ بھی اسی سورہ میں شامل ہے تو یہ سورہ آخری وقت تک نازل ہوتی رہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی سورہ میں فرمایا گیا کہ آج آپ کے لئے آپ کا دین مکمل کر دیا گیا اور آپ پر اپنی نعمت مکمل کر دیا پوری کر دیا اور آپ کے لئے اسلام دین کو پسند کر دیا اب یہ جو آیا مبارکہ میں نے تلاوت کی یا یا رسول اے اللہ کے رسول جس طرح ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ بلکل یہی مطلب ہے اس کا کہ ہم نے آپ کے لئے یا یا رسول اس سورہ کی جو تیسری آیت ہے اس میں دین مکمل ہونے کا ذکر ہے اور یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے یا یا رسول یہ سر سٹھویں آیت ہے سبحانہ یا یا رسول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلک پوچھا دیتی ماؤنزلہ علیہ کا مر ربک ماؤنزلہ جو نازل ہوا علیہ کا آپ پر مر ربک آپ کے رب کی طرف سے وَإِلَّمْ قَفَلْ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَا تو رسالت پوری پوری پہنچی نہیں ہے لوگوں تک رسالت کا حق ادا نہیں ہوا وَاللَّهُ يَاسِمُكَ مِنَ الْنَاس آپ کے دل میں اگر اندیشہ ہے کہ یہ لوگ کیا کہیں گے وَاللَّهُ يَاسِمُكَ مِنَ الْنَاس تو اللہ تعالی آپ کی نگرانی فرمائے گا آپ کی حفاظت فرمائے گا انسانوں سے فِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْقَافِرِينَ وَاللَّهُ تَاللہ جو کافر ہیں اس کے بعد بھی اگر کوئی انکار کرے گا تو وہ کافر ہیں اور ان کو ہدایت نہیں دیں اٹھارہ جو بیچ کا واقعہ ہے آخری خطبہ حاج اور آخری حاج ادا کر کے آپ تشریف لارے ہیں غدیر اخم کے مقام پہ پہنچے تو آپ کے لئے دو چادریں لگا لیں گے ایک چادر نیچے بچا دی گئی دو چادریں اوپر لگا دی گئیں سائے کے لئے بہت گرمی تھی تو جبریل آئی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے فرمایا ان کو بتا دی تھی آپ کے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ میں ان کو بتاؤں گا تو یہ کہیں گے آپ نے چچا ذات بھائی اور اپنے داماد کے فضائل بیان کر رہے ہیں تو لوگ کہیں گے کہ یہ خود ہی اپنی تعریف کر دیں تو یہ آپ کے دل میں آ رہا تھا ابھی آپ نے بیان نہیں فرمایا جبریل آ گئے پھر آ گئے کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت تعدل کر دی یا یور رسول اے اللہ کے رسول بل لے بتا دی آپ نے صحابہ کو بلایا صحابہ آ گئے ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ تھا کہا بیٹھ جاؤ بیٹھ کے کہا اللہ اس تم تعلیمون کیا تم جانتے ہو انی اولا بالمومنین من انفس ہم میں تمہارا تمہاری جانوں سے زیادہ مالک ہوں کالو بلا سب ریاض کڑا کر دیا آپ نے فرما دیا فاخر رب بید علی پھر آپ نے علی کا ہاتھ برند کیا فقال من کنت مولا فہازا علی مولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا ایک شخص کرنے لگا جی میں نہیں مانتا چاہے اللہ نے فرمایا جاہے آپ فرماتے ہیں میں نہیں مانتا جو آپ کے ذہن میں چیز آ رہی تھے کہ لوگ کہیں گے اس نے کہہ دی جی میں نہیں مانتا آپ اپنی تعریف اور اپنے خاندان کی تعریف پیان کریں اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر پتھر برسانے چاہتے تو پتھر برسانے گھوڑے پہ بیٹھ کے گیا اور دھوڑے سے گرا اور اس کا سر پتھروں سے ٹکرا ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا کیونکہ اللہ نے فرمایا واللہ یاسی مکہ آپ فکر نہ کریں میں کافی ہوں میں کافی ہوں تو یہ آیت نادل ہو گئی آپ نے من کنت مولا فہازا علی مولا جب بیان کر دیا تو جب آپ یہ چیز بیان کر چکے تو پھر دین مکمل ہو گیا اللہ یوم آکمنتو لکم دینکم واتمنتو علیکم نیمتی وردید لکم الاسلام دینہ اللہ یوم آج کے دن اکملتو ہم نے مکمل کیا لکم آپ کے لئے دین اللہ یوم آکملتو لکم دین آپ کے لئے دین مکمل کیا واتمنتو اور تمام کر دی پوری کر دی نیمت اپنی نیمت اللہ یوم آکملتو لکم دینکم واتمنتو علیکم نیمتی وردید لکم الاسلام دینہ اور آپ کے لئے اسلام دین پسند فرمائے یعنی دین کو پہنچانے میں یہ ایک چیز تھی جو آخری آپ نے بیان فرمانی تھی اس کے لئے کہ جس نے اس وقت تک آنکے نہیں کھولی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں آگے آپ آئے تو آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتی ہے میں سمجھتی تھی کہ میرا جو بیٹا پیدا ہوا اس کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں کیونکہ آنکھیں نہیں کھولونا تین دن ہوگی ان کو کیا پتا تھا کہ وہ تو رسول اللہ کا انتظار کرنی تھا انہوں نے کعبے میں بھی آنکھیں نہیں کھول لیں کیونکہ وہ سمجھتے تھے میں نے آنکھیں اس کے سامنے کھولنی ہیں جو کعبے کا بھی کعبہ ہے اس کے سامنے آنکھیں کھولنی ہیں کعبہ میں تو بھی بت لگے ہوئے تھے نا سارے تو علی نے تو شروع سے لے کے بتوں کو دیکھا ہی نہیں بلکہ بتوں کو توڑا ہے کبھی مکہ میں چھپ چھپ کے نبی کے ساتھ جا کے بتوں کو توڑا اور نبی کے شانے کے اوپر کھڑے ہو کے بتوں کو توڑا اور جب نبی نے کہا ہاں دریکنی یا علی علی میری مدد کر ذرا اوپر کھڑا ہو جا یہ آج کہتے ہیں نے کہا دریکنی یا علی نہیں کہنا چاہی یہ تو نبی نے کہا کھڑا ہو جا میرے اوپر تو علی جب نبی کے اوپر کھڑے ہو گے تو بت توڑے اور پھر دیکھا کہ لوگ کہیں پکڑ نہ لیں اور پھر دونوں علی اور نبی نبی اور علی دونوں چھپتے چھپتے اپنے گھر آگئے آپ مجھے بتاؤ بتوں کو توڑنے والے کون تھے بتوں کو کس نے توڑا یا نبی نے توڑا یا علی نے توڑا یا نبی نے توڑا یا علی نے توڑا اور ایک دفعہ نہیں توڑا دو دفعہ توڑا ایک دفعہ مکی زندگی میں توڑا ایک دفعہ مدنی زندگی میں توڑا مکی زندگی میں لوگوں سے چھپ کے توڑا کیونکہ بہت زیادہ لوگ تھے اسلام کی تبلیغ بھی چھپ کے کرتے تھے اس لیے کہ چند مسلمان تھے سنبھار کے دن نبی کریم نے نبوت کا اعلان فرمایا حضرت خداجد القبرہ ایمان لے آئیں منگل کے دن علی المرتضی ایمان لے آئیں تو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ ساتھ لیں اور آنکھ نہیں کھولی جب تک آپ نہیں آگے اور جو بھتوں کے سامنے آنکھ نہ کھولے اس کے چہرے پہ اللہ کرم کر دیتا ہے آپ کسی نبی کے لیے کسی ولی کے لیے کسی امام کے لیے کسی صحابی کے لیے کرم اللہ وجہ کریم نہیں کہہ سکتے پوری کائنات میں صرف ایک ہستی ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کرم اللہ تعالیٰ علا وجہ کریم کہ اس کے چہرے پہ اللہ کا کرم ہے نظر علا وجہ علی عبادہ کیونکہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت تھا علی کے چہرے کو دیکھنا ذکرن علی عبادہ یہاں تک کہ اگر چہرہ نہیں دیکھ سکتے آج کل ذکر کر لو یہ بھی عبادت تھا تو ایک دفعہ مکی زندگی میں توڑے اور ایک دفعہ تب توڑے جب فتح مکہ ہو گیا جب فتح مکہ ہو گیا تو پھر آپ نے بدھ توڑے اور اس وقت علی العلام توڑے جب کسی کا بدھ توڑتے تو اس کی طرف دیکھتے یہ تمہارا بدھ ہے اس کو تم پوچھتے ہو اس کو تم پوچھتے ہو اور سب سر نیچے کھڑے سر نیچے کر کے کھڑے ہیں اور ایک وہ موقع تھا کہ علی اور نبی بدھ توڑ رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں کہ کہیں لوگ نہ آجیں گھوڑا رہے ہیں اور چھپ کے بدھ توڑ کے چھپ کے چلے یہ دو دفعہ یہ واقعہ ہوگا ہے اور اس وقت علی المرتضیٰ کی عمر دس سال تھی اور اس وقت یہ جواب توڑے اب تو جوان ہو چکے تھے تو یہ جو آیا میں نے بیان کی کہ یایی ورسول بل لغمانزلہ علیکم یا رب بک آپ ان کو بتا دیجئے بھائی اللہم طفل اگر ایسا نہیں کریں گے فرما بل لفتہ رسالتا کیونکہ رسالت کہا پورا پرادانی ہوگا جیسے ہی آپ نے فاغذہ بید علی فکالا من کنت مولا فہاز آلی اور مولا تو رسالت پوری ہو گئی آج دن مکمل ہو گیا یعنی مکمل ہونے میں یہ ایک چیز رہ گئی تھی اور ارشاد یہ ہے کہ فائی اللہم طفل فما بل لفتہ رسالتا اگر یہ چیز رہ گئی تو رسالت پوری پوری پونٹی نہیں بما لین اللہ دن مکمل ہے تو پوری 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 با لفتہ رہ گئی